السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ان شخصوں میں سے ایک ہے جن کے نام پر ہزاروں من گڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں کوئی بھی ان واقعات کی تصدیق نہیں کر رہا آپ کوئی بھی اسلامی کتاب پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منصوب کافی سارے واقعات ملتے ہیں اور اگر ان واقعات کی تصدیق کر لیں تو آپ کو ان کی حقیقت نہیں ملے گی آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے رقصت ہوئے ہزاروں سال گزر گئے ہیں اور دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے کوئی کتاب موجود نہیں ہے اگر کوئی ہے تو وہ بھی تبدیل شدہ ہے اصلی حالت کے اندر موجود نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کتابیں لکھیں اور رشایہ نہیں کی جاتی تھی اس وقت کاغذ ہوا ہی نہیں کرتا تھا اور جو فرعون تھے وہ پیپرس نامی درخت کی چھال پر اپنے حکماؤں کو لکھواتے تھے اور اب تک وہ فرامین اور ان درختوں کی چھالیں بھی ختم ہو چکے ہیں فرعون کے دور کا رسم الخط بھی آج موجود نہیں ریسرچز اتنی جدید ٹکنالک جی کے باوجود احرام مصر کی دیواروں پر لکھی گئی تحریر تک سمجھ نہیں پا رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منصوب واقعات کی تصدیق ممکن نہیں اور دوسرا حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا کوئی اینی شاید بھی موجود نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر تشریف لے جاتے تھے اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے وہ تھوڑا نیچے ہی رک جاتے اور آپ اکیلے اوپر تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا تھا اس وقت آپ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی تیسری چیز موجود نہ ہوتی یعنی ان کی گفتگو کا کوئی بھی عائنی شاید موجود نہ ہوتا دوستو اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد اگر اپنے کسی پڑے لکھے ساتھی کو وہ کلام لکھوا بھی دیتے تو وہ فرامین اب کہاں ہیں اگر وہ کتاب کی صورت میں تھے تو وہ کتاب کہاں ہیں اور اگر وہ پتھر پر لکھے گئے تھے تو وہ پتھر کہاں ہیں جیسے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو خوشک ہڈیوں یا درخ کے پتوں پر لکھتے تھے اور بعد میں ان کو کتاب کی شکل دے دی گئی جو اب تک اپنی اصلی حالت کے اندر ہمارے درمیان موجود ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لکھے گئے فرامین کہاں ہیں اور وہ واقعات جو ہم سنتے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں ان کی اصلیت کیا ہے ان کے وہ واقعات جو ہم سنتے ہیں ان میں سے کچھ تو سچے ہیں جو قرآن پاک اور انجیل کے اندر موجود ہیں یہ واقعات ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم ان پر یقین بھی رکھتے ہیں اور دوستو وہ واقعات جو نہ تو قرآن پاک میں ہیں اور نہ ہی ان کا حوالہ احادیث سے ملتا ہے تو ہم ان واقعات کو کیا سمجھیں گے یا ہمیں ان کے بارے میں کافی ریسرچ کرنا پڑے گی یا علماء اکرام سے علم دینا پڑے گا جس کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے دوستو یہ سب باتیں جو میں نے آپ سے ابھی کی وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے تھا اب ہم اصل مدے کی طرف چلتے ہیں دوستو میں نے ایک کتاب کے اندر پڑا ہے جس کے اندر ایک لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اگر اے رب تمہارا کوئی رب ہوتا تو تم اس سے کیا مانگتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے صحت مانگتا دوستو حالانکہ یہ واقعہ سچا نہیں ہے لیکن دماغ کو حیرت میں ڈالنے والا ہے دوستو صحت یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر بہت منصوبہ بندی کی ہے ہمارے جسم کے اندر ایسے ایسے نظام موجود ہیں کہ جب ہم ان میں غور و فکر کریں تو اکل دھنگ رہ جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارا مو روزانہ کی بنیاد پر بہت سارے جرسیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کے لئے انتہائی خطرناک بھی ہوتے ہیں مگر جب ہم پیدل چلتے ہیں تو ہم تیزتے سانس لیتے ہیں اور یہی تیزتے سانس لینا ان جرسیموں کو مار دیتا ہے اور ہمارا دل ان جرسیموں سے بچ جاتا ہے دوستو دنیا کا پہلا بائی پاس مای 1960 میں ہوا لیکن قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال پہلے ہی ہماری پندلی میں رکھ دی اگر یہ نالی نہ ہوتی تو دل کا بائی پاس ہی ممکن نہ ہوتا اور اسی طرح ہماری پسلیوں میں کچھ ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں دوستو کچھ بچے اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے نرخرے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو نہ تو کوئی چیز کھانے دیتے ہیں نہ ہی ان کی گردن سیدھی ہوتی ہے نہ ہی وہ چل پھر سکتے ہیں تو دوستو جب ریسرچز نے ان پر چھان بھی ان کی تو پتا چلا ہے کہ بچوں کی جو نرخرے کی ہڈیاں ہیں اور جو ہماری پسلیوں کے اندر چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں جن کو آج سے پہلے بیکار سمجھا جاتا تھا وہ بلکل ایک جیسی ہوتی ہیں تو جب ان ہڈیوں کو نرخرے کی ہڈیوں کی جگہ لگایا گیا تو وہ بچے بلکل ٹھیک ہو گئے بے شک میرا رب سب کچھ جاننے والا ہے دوستو صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہمیں ذرہ فکر نہیں ہم اس رب کی روزانہ کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنی ہی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے آمین تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس وار واشنگ دس ویڈیو اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ